اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجزان محترم السلام علیکم علی شاہ معابیہ ناسبی نے شیعہ کے مطلق کیا کہا ہے اسی کی زبانی سنتے ہیں اللہ نے علی کو غازی عباس جیسا دیٹا عطا کیا ہے صحابہ کی اولادوں کے نام تیری زبان پہ بہت جلدی آئے یہ نہیں کہتا کہ شیبر مولا علی کا سالہ تھا اور جنگ جمل ستین میں فوج کا کمانڈر تھا اور یہ دماتا مس قلندر علی تھا پہلے نمبر یہ نعرہ لگانے والا بھی تھا اور جس نے جناب علی کو شہید کیا نام اس کا عبد الرحمان بن ملجم ہے میں اسے لانتی کہتا ہوں جیسے عمر کے قاتل کو لانتی کہتا ہوں حسین ابن علی کے قاتل کو بھی لانتی کہتا ہوں لیکن تو ہمت کر کے بتا کہ جناب علی کو قتل کرنے والا نام اس کا عبد الرحمان بن ملجم ہے اگر میری کتابوں میں ہو تو میں مجرم اگر تیری کتابوں میں ہو تو پھر جرم کو تسلیم کریں عزیزہ محترم شیمر حضرت عم البنین سلام علیہ کا بھائی نہیں ہے کیونکہ حضرت عم البنین جن کا اصل نام فاطمہ ہے ان کے والد کا نام حضام ہے اور شیمر بن زلجوشن اس کے باپ زلجوشن کا اصل نام عثمان ہے یا عوض ہے اس میں اختلاف ہے اور بھی نام ذکر ہوئے ہیں لیکن اس کا نام حضام نہیں ہے پس ثابت ہوا کہ شیمر حضرت عم البنین سلام علیہ کا بھائی نہیں ہے اور یہ ناصبی مولوی اتنا جاہل ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے ہاں تو شیمر بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے جس طرح اہل سنت کی معتبر کتاب الوافی بالوافیات جلد گیارہ صفحہ نمبر 133 پر ہے کہ کانت لے ابی ہے صحبتن کہ اس کے باپ کے لئے صحابیت ثابت ہے یعنی شیمر کا باپ زلجوشن صحابی رسول ہے وہوہ تابعیون اور خود شیمر جو ہے یہ تابع ہے اب ثابت کیا ہوا کہ شیمر ان کے ہاں تابع ہے ایک صحابی کا بیٹا ہے اور قطب اہل سنت میں شیمر سے ایک روایت بھی نکل ہویا جس طرح اہل سنت کی معتبر کتاب مسند امام احمد بن حنبل جلد پچیس صفحہ نمبر 333 اور 34 صفحہ نمبر 34 پر ہے کہ ابو اسحاق نے شیمر سے روایت نکل کی ہے پس ثابت کیا ہوا کہ شیمر سنی تھا یعنی شیعہ نہیں تھا اب رہی بات قاتل امیر المؤمنین عبد الرحمن بن ملجم کی تو اہل سنت کے ہاں وہ بھی صحابی رسول ہے جس طرح اہل سنت کی معتبر کتاب التوزیح لشرح الجام صحیح جلد بھی صفحہ نمبر 304 پر ہے وَإِنْ زَوْكِرَ فِي الصَّحَابَةِ کے ابن ملجم کا ذکر بھی صحابہ میں کیا گیا ہے اب کیونکہ اہل سنت کے ہاں تمام صحابہ آدل ہیں تمام صحابہ ستاروں کی ماند ہیں اور ابن ملجم قاتل امیر المؤمنین بھی صحابی ہے تو اس لیے علمائیہ السنت نے اس کا دفع کیا اور اس دفع کرنے والوں میں ابن حضم میدان میں آئے جو کہ اہل سنت کے ایک امام ہیں انہوں نے اپنی کتاب المحلہ جلد گیارہ صفحہ نمبر 330 پر لکھا کہ لا خلافہ بین احد من الامت فی کہ امت کے درمیان اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے انا عبد الرحمن ابن ملجم کہ بے شک عبد الرحمن ابن ملجم لم یقتل علی ان اللہ متعولا کہ اس نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو تعویل کرتے ہوئے شہید کیا مجتہدن یہ اس کا ایتحاد تھا مقدر انہو علی السواب اور خود کو وہ حق پر سمجھتا تھا اجزہ نمہ اترم قطب اہل سنت سے ثابت ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم صحابی رسول ہے اور قطب اہل سنت سے ہی ثابت ہے کہ اہل سنت کے اماموں نے اس کا دفاع کیا ہے علماء اہل سنت نے اس قاتل امیر المؤمنین کا دفاع کیا ہے کیونکہ یہاں صحابی رسول ہے تو دفاع تو پھر بنتا تھا پس کیا ثابت ہوا کہ عبد الرحمن صحابی رسول بھی سنی ہے کیونکہ اس کا دفاع اہل سنت نے کیا ہے ہم نے نہیں کیا قاتل امیر المؤمنین ہے ہم اس کا دفاع کیوں کریں گے قاتل امیر المؤمنین جو بندہ دفاع کر رہا ہے تو اسی کے مسلک سے ہی ہوگا نا تابعی تو اس کا دفاع کر رہا ہے اب رہی بات کہ ان کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے تو ہم نے قطب اہل سنت سے یہ بات ثابت کی ہے کہ شمر تابی ہے اور ابن ملجم قاتل امیر المؤمنین صحابی ہے تو اس لحاظ سے بھی علی شاہ معاویہ ناسبی کو یہ مان لینا چاہیے اور دیگر نواسب کو یہ مانانا چاہیے کہ ان کا تعلق اہل سنت سے تھا